اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص اور سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیارا سا اور سٹائلیش سا فروک ریزائن شیئر کروں گی جو کہ میں چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے بناوں گی پرنسز کٹ فروک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے پہن کر ہماری بچیاں بلکل پرنسز لگتی ہیں اور اس ریزائن کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے میں آپ کے ساتھ اس کی بہت ہی آسان کٹنگ اور سٹریچنگ شیئر کروں گی ساتھی میں میں نے اس کے لیے لیس لی ہے یہ میرے پاس لیس ہے تقریباً اس کی جو چڑائی ہے وہ ہاف انچ تک ہے آپ لیس اپنی سواب سے لے سکتے ہیں یہ میں نے چمک والی لیس لی لی ہے کیونکہ تھوڑا فینسی یہ ڈیزائن ہو جائے گا اور یہ والی جو لیس ہے یہ میں نے اس سے پہلے ایک فروک دیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس فیبرک کے اندر اور اس کے نیک پہ میں نے یہ والی لیس لگائی تھی اگر آپ نے اس فروک دیزائن کو نہیں دیکھا تو جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ ڈریس بھی بہت ہی پیارا بنا تھا جو کہ میں نے تقریباً 8 سے 9 سال کی بچی کے لیے ب فروک دیزائن بنایا تھا اور اسی لیس کو میں یہاں پہ بھی یوز کروں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو اس کے اندر سے فلاورز نکال گئے ٹھیک ہے تو جو ڈیزائن ہم بنانے لگی ہیں یہ وہ میں بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بناوں گی یہ میں پاس ٹراؤزر کا فیبرک ہے ٹھیک ہے جو ٹراؤزر کی سینٹر والی کٹنگز ہوتی ہیں نا فور پیسز ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں فور فولڈ یہ میرے پاس پڑا ہوئے لیکن یہ فور پیسز نہیں ہیں یہ ایک ہی پی جب ہم سائیڈ پہ ٹراؤزر کٹنگ والا بناتے ہیں تو اس طرح کا پیس ہمارے پاس بچتا ہے اور یہ جو ہے اس پرنٹڈ فیبرک کی ٹراؤزر کا پیس ہے اچھا یہ میں نے میچنگ کرتے ہوئے لیا ٹھیک ہے اس کے اندر جو کلر آ رہے تھا پرنٹڈ فیبرک میں اس کے ساتھ میں نے پرنٹڈ فیبرک میچ کر کے لیا اور یہ میرے پاس شرٹ کی کٹنگ ہے سائیڈ والی جو کی چار ہوتی ہیں میرے پاس بھی چار ہیں لیکن دو جو ہیں وہ پونی ہیں لیکن دو کے آگے سے فیبرک تھوڑا سا کم ہے تو انہی پیسز کو ہم یوز کریں گے اور پیارا سا فروگ ڈیزائن بنائیں گے سب سے پہلے تو یہ والے جو پیسز ہیں ان کی لمبائی کے اکورڈنگ ہی میں آگے جو ہے نا میئرمٹ کرنی سٹارٹ کروں گی ان کی جو لمبائی ہے یہاں پہ تقریباً اکیس انچ تک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو انہی پیسز کو لوں گی یہی والی لیند فیلال لوں گی بعد میں اس کی نیچے فریل لگا کے اس کی لمبائی کو جو ہے نا وہ میں فور ٹوئنٹی فور انچز تک کر لوں گی اب اس کی جو چڑائی اوپر سے بن رہی ہے یہ فور انچز بن رہی ہے تو میں فور انچز میں مارک کرتی ہوں اور اس فور انچز کو نیچے میں نے کہاں تک لے کے جانا ہے جتنی ہماری بیبی کی یوک ہوتی ہے ٹھیک ہے چار سال کی بچی کی عموماً جو یوک کا سائز ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا ہے نائن انچز ٹھیک ہے تو میں اس حساب سے یہاں پہ نائن انچز میں مارک کروں گی آپ اگر پانچ سے چھ سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو دس انچ تک بھی بڑھا س مارک کرتی ہیں تو یہاں پہ بھی میں چڑائی پہ فور انچز پہ مارک کروں گی جیسے میں نے اوپر شولڈر والی جگہ پہ فور انچز پہ مارک کیا تھا سیم یہاں پہ بھی وہ ہی مارک کروں گی فور انچز پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں کو اوپر والے نشان کو نیچے والے نشان کو سٹریٹ لائن کھینچ کے آپس میں یہاں سے ملا لوں گی تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے بہت ہی پیارا سا فروف ڈیزائن ہے بنا ہوا بہت ہی ز اس کو میں ایٹ انچز رکھ لوں گی اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہو تو آپ اس کو سیون انچز تک بھی رکھ سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت زیادہ کھلا گیر اگر آپ کے پاس فیبرک ہے تو آپ بنائیں ادروائز آپ نورمل گیر بھی بنا سکتی ہیں اس کا اب یہ میں نے ای لائن شیپ میں اس کو نیچے تک اس کو شیپ دینی ہے ٹھیک ہے اور اتنی شیپ دینے کے بعد پہلے میں یہاں سے اس کی گٹنگ کر لوں گی جتنا میں نے یہاں سے اس کی میر کی ہے جو نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دہنے کے بعد میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو میرے چینل پر بی بی گرس کے لیے پیار پیار سے ڈیزائنز دہنے کو ملیں گے فروگ کے کورتیز کے ہر طرح کے ڈریسنگ کے اب نیچے سے بھی اس کو میں نے جو ہے نا ڈیڑھ انچز پر مارک کر کے راؤنڈ شیپ دینی ہے کیونکہ بہت زیادہ کورنر اس کا نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نے ہلکی سی اس طرح سے گلائی کی ش شیپ آپ نے ضرور دینی ہے جو بگنرز ہیں وہ یہ چھوٹی چیزیں ضرور فالو کیا کریں ان چھوٹی ٹپس کو ہی ضرور فالو کیا کریں تب ہی آپ جو ہے پروفیشنل ٹیلر بن سکتی ہیں اب میں نے شیٹ والے پیسز لیا یعنی پرنٹڈ پیسز اور اس کو سائٹ پر رکھ کے پہلے میں اس کی لمبائی جو ہے وہ سینٹر والے پیسز کے برابر کٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے لمبائی ان کی برابری ہوگی اس کے بعد جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں یہاں پہ جو میرے اس کی یورکی ج جہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا سائز جہاں پہ نائن انچز جہاں پہ آ رہے تھے یہ یہاں پہ اس جگہ پہ میں نشان لگا کے کٹ لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ جو کٹ ہے نا یہ چاروں پیسز پہ چلا جائے گا کٹ لگانے سے یہ نشان پھر آگے چل کے میں آپ کو اس کا ریزر میں بتاؤں گی میں یہ کٹ کیوں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو آگے والے پیسز ہیں ان کو اس کیوپر بڑھا کے یا ان کو اس کیوپر سینٹر والے کو بڑھا کے ہاف ہنچ تک جو کٹ ہے کے اندر جانا ہے اور پھر میں شورڈر کی یہاں سے میئرمنٹ کروں گی تو پھائیو انچز میں یہاں پہ شورڈر لے رہی ہوں اب جو اس سلائی کے اندر جانا ہے وہ میں نے اونریڈی اوپر اس کے بڑھا کے رکھ ہے ہف ینچить اوپر سے تیچھی قٹن کے لیے نشان لگانے کے بعد فائیو انچز میں میں اس کی آر مول کا نشان لگاؤں گی اور یہاں سے میں اس کی آر مول کی شیپ بنا دوں گی ٹھیک ہے آر مول کی شیپ بنانے کے بعد اب اس کی چیسٹ کیلیے میئرمنٹ کریں تو ہم اس کو لوز ہی رکھیں گے تو 7.5 انچز پر یہاں پر ایچس سائز لیں گے ٹھیک ہے اب جتنی ہماری یوک آ رہی ہے اس حساب سے یہاں پر ہم نے جو ویسٹ لائن ہے وہ لینی ہے تقریبا یہ ساڑھے تین انچز تک ویسٹ لائن آتی ہے اور اب یہاں سے ویسٹ کرنے شان صرف ہاف انچ میں یہاں سے کم کروں گی بہت زیادہ کم نہیں کرنا کیونکہ اس کی فٹنگ ہم دوریاں باندنے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہلکی سی میں نے شیپ دینے کے لیے اس کو ہاف انچ جندر کی طرف کیا ہے اور اب نیچے سے اس کو اس لیے کیسے ایلائن شیپ میں ڈراؤ کر لوں گی اب گلے کی چڑھائی کا نشان لگاؤں گی تو ٹو انچز گلے کی چڑھائی لوں گی دو انچ گلے کی چڑھائی لی ہے اور دو انچ گلے کی لمبائی لوں گی گہرائی یعنی یہ بیک کا گلہ ہے فرنٹ کا گلہ جو ہے وہ میں ساڑھے تین انچ تک رکھوں گی فی الحال یہاں بھی میں بیک گلے کی میئرمنٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اور کٹنگ مارک مطابق ہم نے کرنی ہے جیسے میں نے مارکنگ کی ہے اسے ساپ سے کٹنگ کر لیں گے تو جب تک میں یہ کٹنگ کر رہی ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگی ہوئے بیل ایکن بٹن کو لازمی پیس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے ریٹن نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مرسکے اور سب سے پہلے آپ میری ویڈ یہ کو کھوڑ کے دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے برابر ہو جائے گا لیکن اس کے کورنر کو ہلکا سا میں یہاں سے شیپ کے لیے گلائی دے ہوں گی اب فروک کی کٹنگ سینٹر والی سے کی ہوگی ہے تو اب یہ والے جو پیسز ہیں جو بچے تھے سائیڈ کٹنگ میں سے اس کو میں نے برابر کر لینا ہے ان کی جو میکسیمم چھڑائی بن رہی ہے یہاں پہ ساڑھے تین اچ تک آ رہی ہے تو ساڑھے تین اچ کے حساب سے ہی میں ان سارے پیسز کو سیٹ کر لیتی ہوں یعنی ان کی جو چھڑائی ہے اور پھر ان کی جو لمبائی ہے آپس میں ان کو سلائیاں لگا کے تو میں اس کے ساتھ پھر فرل بنا لوں گی جو کہ میں گیر کے نیچے لگاؤں گی تاکہ جو اس کی لمبائی ہے وہ انکریس ہو سکے تین اچ تک نیچے سے اس کو فال نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ نیچے سے کناری ہے ٹھیک ہے تو تین اچ کی فرل ہماری سلائی کے بعد بچ جائے گی اب یہ جو سائیڈ کٹنگز ہیں یعنی جو جو میں نے سینٹر والے پیسز کے سائیڈوں سے کٹنگ کی تھی ہیں یہ وہ والے پیسز ہیں چار پیسز ہیں انہی پیسز کو میں سیٹ کر لیتی ہوں تقریبا ان کی چڑائی ایک انچ کے برابر چھوڑ کے کیونکہ یہاں پہ ان پیسز کے ساتھ میں نے دوریاں بنانی ہے اور اگر یہ والے پیسز اس کی جگہ اگر آپ کے پاس پرنٹڈ فیبرک موجود ہو تو آپ پرنٹڈ دوریاں بھی بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ ہے تو ان چار پیسز کو یوز کر کے میں یہاں پہ دوریاں بنا لوں گی سمپل جیسے ہم دوری پائپن بناتے ہیں نا ویسے تھوڑی چڑائی میں موٹی رکھتے ہوئے اور اس کے بعد یہ والے جو پیسز ہیں یہاں پہ دوری کے آگے لگانے کے لیے میں راؤنڈ شیپ میں سرکے سے فلاورز کٹ کر لوں گی یہ جو کہ میں نے دوریوں کے آگے لگانے ہے چار دوریاں ہیں تو یہ چار میں نے پیسز کٹ کر لیے ہیں یہ میں دوریوں کے آگے لگاؤں گی اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے یہ والا جو پیس ہے ایک اور یہاں پہ میرے پاس پلین فیبرک کا پیس موجود تھا ڈبل میں فولڈ ہے میں نے اس کو فور فولڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے گلے کی اوپر اس کی لمبائی جو ہے فولڈ کرنے کے بعد آٹھ انچ ہے چڑائی اس کی پانچ انچ ہے تو یہاں پہ اسی کو یہاں پہ میں سیٹ کر لیتی ہوں تھوڑا یہ آگے پیچھے اس کو سیٹنگ کر کے چکور ایسے بنا رہتی ہوں اور نیچے سے آپ چاہیں تو اس کی یہی شیپ رہنے دیں آپ چاہیں تو اس کو راؤنڈ شیپ میں پرفیکٹ جیسے راؤنڈ شیپ ہم بناتے ہیں نا ویسے بنا رہنے لیکن میں اس کو بہت زیادہ راؤنڈ شیپ نہیں صرف اس کے جو کورنرز ہیں نا ان کو ہلکا سا یہ دیکھیں اسی کے سے ہلکا سا راؤنڈ دوں گی یو شیپ اس کی بناوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے یو شیپ میں پیس کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کھول کے اچھا اس کی سینٹر میں کریس بنی ہوئی ہے اگر یہ کریس نہ بنی ہوتی تو یہاں پہ میں سینٹر میں لائن لگاتی ٹھیک ہے اب اس کریس کے ہی اکورڈنگ میں یہاں پہ چڑائی کا پہلے نشان لگاؤں گی دو انچ پہ جتنی ہمارے گلے کی چڑائی تھی اس حساب سے اب فرنٹ کا گلہ جتنا میں نے کٹ کرنا ہے اس سے ہاف انچ کم رکھ کے میں نشان لگاؤں گی 3 انچز بیک کا گلہ دو انچ میں نے کٹ کیا ہے تو میں ڈیرڈ انچ پہ نشان لگاؤں گی ہاف ہاف انچ میں لمبائی میں کم کر رہی ہوں کیونکہ ہاف انچ جو گلے ہیں نا ہمارے فرنٹ بیک کے وہ شلڈر واری سائڈ سے سلائیوں میں چلے جائیں گے اور یہ وقت جو پیس ہے اس کی سلائی نہیں لگنی یہ ایک ہی پیس ہے فرنٹ بیک پہ لگنے والا تو جب بھی آپ یہ میئرمنٹ کریں گے تو آپ نے ہاف انچ کم میئر کر کے ہی اس کو کرنا ہے اب یہاں سے گلے کے رکوڈنگ میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اس طریقے سے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کی اوپر اپنی فرنٹ کو بچھا کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کٹنگ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر اس طریقے سے کریں تو یہ زیادہ آسان ہے اچھا گلے کی گٹنگ ہم نے اس کی کر لی ہے اور اس کی کچھ اس طریقے سے شیئر بنے گی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ آئے گا ٹھیک ہے گلے کی اوپر یہ لگے گا اب یہ والے جو پیسز ہیں ان کے ساتھ میں نے اس میں سے چکور پیسز نکال لینے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پیسز تھے دبل میں فولد کیا ہے تو فولد کرنے کے بعد یہ آٹھ پیسز بن گئے ہیں تو ان پیسز کو میں چکور شیپ میں کٹ کر کے رکھ رہتی ہوں ٹھیک ہے ان کے ساتھ دیزائننگ کر لیں گے اب یہ والا جو چھوٹا سا پیس تھا میرے پاس اس کو بھی ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ میں بناوں گی اور ایپ پٹی ٹھیک ہے جو کہ میں آرمالز کی نیچے لگاؤں گی اچھا اگر آپ کے پاس فیبرک تھوڑا زیادہ ہو تو آپ سلیوز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لونگ سلیوز کے لیے فیبرک ہو تو لونگ سلیوز لگا لیں ادروائز آپ شورٹ سلیوز بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس جتنا فیبرک ہے میں اسی کے اندر یہ ڈیزائننگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ویسے بھی یہ سمر سیزن چل رہا ہے تو سلیو لیس بھی ہم بیبیز کو پینا سکتے ہیں لیکن بہت ساری فیملیز میں سلیو لیس نہیں پینایا جاتا تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ یہاں پہ اورے پٹی لگانے کی جگہ سلیوز بھی لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دوریاں بنا کے تیار کر لی ہیں اب ان کو دوریوں کو آگے سے تیار کرنا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا یہ میں نے جو فلاور کٹ کی ہیں اس طریقے سے ہم ان کو رکھیں گے اور ایسے رکھنے کے بعد اس اسے میں ہم اس کی سلائی لگائیں گے اور سلائی کو اچھے سے ہم نے پکا لازمی کرنا ہے اور یہ کام ہم چاروں دوریوں پہ کریں گے چاروں دوریوں کے کناروں پہ سلائی لگا کے پکی کریں گے یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو نیچے کی طرف سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی شیپ آگئی ہے جو سٹیچنگ کرنے والے ہیں یعنی جو ٹیلر ماسٹر ہیں ان کو یہ آسانی سے بنانی آتی ہے لیکن یہ میں بیگنرز کے لیے بتا رہی ہوں اب جو میں نے یہاں پہ نائن انچز پہ کٹ لگائے تھے چاروں پیسز پہ ان کٹس کی اوپر رکھے ہیں دوریوں کو پہلے میں کچھ سلائی لگا کے سٹیچنگ سے پکا کر لوں گی ٹھیک ہے وہ تو بیک کی پیسز تھے اب فرنٹ پہ بھی ایسے ہی کروں گی دونوں سائیڈوں پہ دونوں دوریوں کو سٹیچ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اور دوریوں سٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے دوسرا کام یہ کرنا ہے یہ جو میں نے چکو اور پیسز کٹ کیے تھے ان کو ٹرائنگل شیپ میں سٹیچنگ سے بنا کے تو یہ دوریوں کے نیچے والے حصے پہ لگاؤں گی اوپر والے حصے پہ میں اس لئے نہیں لگا رہی کیونکہ اوپر تو ہمارا جو ڈیزائننگ پیس لگے گا گلے کی اوپر وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں اس کو نیچے کی طرف لگا رہی ہوں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں یا پھر اس کی جگہ لیس بھی لگا سکتی ہیں یہ دونوں سائیڈوں پہ میں لگا لوں گی چاروں ٹرائنگلز ٹھیک ہے دوریاں بھی اور ٹرائنگلز بھی تو یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے میں نے دوریاں سٹیچ کر لی ہیں اور اب میں اس کے سائیڈ والے پینلز کو رکھ کے سٹیچ کروں گی اور سیم یہ دیکھیں اسی طریقے سے سیدھا رکھ کے سلائے لگاؤں گی یہ ایک سائیڈ پہ بھی اوچھا یہ جو سینٹر والا پیس ہے یہ سیدھا رکھا ہوا ہے اور سائیڈ والے پینلز اس کے اوپر اُلٹے کر کے رکھ رہی ہوں اور سیم اسی طریقے سے میں فرنٹ سائیڈ کروں گی فرنٹ سائیڈ کے یہ دیکھیں ٹرائنگلز میں نے بنا کے سٹیچ کر لی ہیں دوریاں بھی میں نے سٹیچ کر لی ہیں اور اب اس کے سائیڈ والے پینلز یہاں پہ سٹیچ ہونے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے رکھ کے سائیڈ والے پینلز کو اچھے سے تو میں ان کے اوپر سلائے لگاؤں گی اور پھر ان کو سیدھا کر کے ان کے ٹاپ پہ بھی سلائے لگاؤں گی فرنٹ بیک دونوں پہ ان کے ٹاپ پہ بھی میں ایک ایک سلائے لگاؤں گی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سیدھا کر کے ان کے ٹاپ پہ بھی سلائے لگاؤں گی اب میں نے فرنٹ سائیڈ کے گلے کو ڈیپ کرنا ہے ٹھیک ہے دو انچ کی پہلے سے کٹنگ کی ہوئی ہے ڈیرڈ انچ کی مزید کٹنگ کروں گی تو یہ ساڑھے تین انچ بن جائیں گے تو ساڑھے تین انچ فرنٹ سائیڈ کا گلہ رکھ کے یہاں پہ اس کی راؤنڈ شیپ راک کروں گی اور یہاں سے پھر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کی میئر میں ٹاپ اپنی بی 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 کے حساب سے کیا کریں جو بی بیز ہیلتی ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ گلے کا سائیڈ صحیح ہے لیکن جو بی 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 بیز ویک ہوتی ہیں پھر ان کے جو گلے کا سائیڈ ہوتا ہے وہ کم رکھنا پڑتا ہے یہ چیز ضرور یاد کیا کریں اب فرنٹ سائیڈ کو میں سیدھا کر کے رکھوں گی بھی سائیڈ لگا لی ہے اب میں نے سب سے پہلے شیلدر کی سائیڈ لگا لی نہیں ہے بلکل سیدھی شیلدر کی سائیڈ بنا لینے کے واضح یہ دیکھیں اس کو میں فیلال سائیڈ پے کروں گی اور میں گلے کا جو ڈیزائنگ پیس ہے نا اس کو تیار کروں گی اس کو آپ گلے کا جو ہے نا کورڈر بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی اب اس کو میں نے یہاں پہ سیدھی سائیڈ پے سب سے پہلے فول کرنا ہے اور اس کی سلائیں لگانایا ہے سیدھی سائیٹ پہ یہ فول Allison کرنی ہے ядہ سائیٹ پہ نہیں کرنا سیدھی سائیٹ پہ فوللین کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی یوپ پر ہم نے رکھ اس کی اوپر رکھے لیں اس لائس تو دو traversenے کے ساتھ لگانایا ہے تانسیا اب یہ جو فوللیگ ہے یہ اس لائس کی نیچے دب جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فولڈنگ کر کے لے سائٹpping کے لے ساتھ پر نیچے دبا لیا ہے کیونکہ میں صرف سیدی سائٹ میں میں نے فولڈ کیا تھا اور اس فالڈ کی ہوئے فیبرک کی ہی میں ہی میں نے لے سو لے سو لے سو لے سو لے لی ہے اور اس طرح سے ہمارا ڈیزائنینگ پیس بھی تیار ہو گیا ہے وہ غلیہ فروڈ کارے کے پاس بھی سو لے رکھنا ہے یہ دیکھیں گلے کی بلکل برابر یہ آیا ہے کیونکہ میجرمنٹ ہم نے بلکل برابر کی تھی اب بیک پہ میں نے کٹ نہیں لگائی تھی ابھی لگاؤں گی 3 انچز پہ میں لمبائی کا پہلے نشان لگاؤں گی اور سیدھی سٹریٹ لائن درو کر لوں گی یہاں سے ایسے اور سٹریٹ لائن کھنچنے کے بعد اب میں نے سلائی لگانی ہے اور سلائی پہلے ہم نے پوری راؤنڈ شیپ میں لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے بلکل گلے کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اور پھر اس لائن کے دونوں طرف ہم نے ایک ایک پوائنٹ کا فاصلہ چھوڑ کے سلائی لگائی یہ دیکھیں اور سنٹر میں سے میں نے کٹ بھی کر لیا ہے اور سلائی لگاتے وقت میں نے اس کے اندر ہک بھی لگا لی تھی اب اس کے اندر ہم نے کٹس لگانے ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیدھا ہو ساکے کٹس لگانے کے بعد ہم سیدھی سائٹ پہ کریں گے یہ دیکھیں اور میں آپ کو سیدھی سائٹ سے پلٹ کے دکھاتی ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ آرام سے یہ بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اس لیکن سے بنانے سے ہمارا جو گلہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ فینشنگ کے ساتھ بنتا ہے اور گم سلائی کے ساتھ یہ بن جاتا ہے باہر کی طرف کوئی سلائی کوئی فیبریک کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس لیکن سے ہم اس کو نئے ہکوالے پیس کو آرام سے سیدھا کر لیں گے دوسری سائٹ بھی بہت ہی آرام سے دیکھیں اس کا کورنر نکل گیا ہے اب ہم اس کے کنارے پہ اس ٹاپ کی سلائی لگائیں گے ایک ایک پوائنٹ کا فاصلہ چھوڑ کے اور یہاں پہ میں بٹن اٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی اور بٹن بھی اٹیچ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو گلہ ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ اس کے آرمولز کو تیار کرنا ہے آرمولز کے لیے میں نے جو اور پٹیاں چھوٹ چھوٹی سی کٹ کی تھی ان کو میں نے اپس میں اسٹیچ کر کے اس کی یہاں پہ لگانا ہے سیڈی سائٹ پہ لگا کے پٹی کو میں نے اٹھو اور پٹی پہ فال کر لینا ہے اور یہاں میں پائپن نہیں بناؤں گی پورے کا پورا اس کو اندر کی طرف فال کر سلائی لگا لوں گی تو اس کے ساتھ ہی یہاں بھی دیکھیں میں نے اس کو فال کر سلائی لگا لی ہے آرمولز کو اور دونوں سائٹوں کی آرمولز دیکھیں بن کے تیار ہو گی ہے اس کے بعد ہم نے سمپل اس کو اس ٹھیکے سے فول کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے لگانی ہے فٹنگ کی سلائی یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جتنا فاصلہ ہم نے رکھ کے کٹنگ کی تھی اسے سار سے ایک سائٹ کے ہم پوری سلائی لگائیں گے یعنی نیچے تک لے کے جائیں گے فل اور دوسری سائٹ کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ ہم نے پوری نہیں لگانی ٹھیک ہے اوپر سے ہم نے سلائی لگا کے یہاں تک تقریباً تین سے چار ان چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور چھوڑنے کا ریزن میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائی میں نے ایک سائٹ سے پوری اور دوسری سائٹ سے تھوڑی سی چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے چھوڑی میں نے اس لیے ہے کیونکہ نیچے میں نے یہاں پہ فرل لگانی ہے اور فرل اس کورنر سے لگانی سٹارٹ کرنی ہے فرل والے سبھی پیسز کو میں نے آپس میں اس لیے سے جوڑ لیا ہے اور اس کی لمبائی کو بڑھا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جو میں نے چھوڑا ہوئے نا حصہ یہاں سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور بلکل باریک باریک سی اس کے اندر ہم نے چونٹس بنانی ہے آپ چاہیں تو داگہ کھینچ کی اس کے فرل بھی بنا سکتی ہیں تو چونٹس میں نے فرنٹ بیک دونوں پہ بنا لینے اور پھر یہ جو سائٹ کی تھوڑی سی سلائی رہتی ہے نا اس کو بھی میں کمپلیٹ کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کو میں نیچے کی طرف سیدھا کروں گی تو فرنٹ سائٹ پہ یہ والی جو لیسہ نا یہ بھی میں گیر کی اوپر لگا لوں گی اور پھر تیار کر کے اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا فروک ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو گیا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک اور یہ ہے اس کا گلہ جو کہ پینا ہوا بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے اس کو ہم کیپ کولر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی آرمالز ہیں بہت زیادہ فینشنگ کے ساتھ یہ ہم نے فول کر لیے آپ چاہیں تو سلیوز بھی لگا سکتی ہیں اور یہ جو ریزائننگ پیس ہے یہ سلیوز سے ہٹا ہوا ہے یہ اس کی اوپر اٹیش نہیں کیا بلکل الگ سے لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ دوریاں ہیں چونکہ ہم یہاں سے پیپی کو پہنانے کے بعد بان لیتے ہیں فلحل میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہو ہے ایک ہاتھ سے یہ باندھی نہیں جاتی ہیں اور یہ نیچے یہ دیکھیں ٹرائنگلز بھی تھوڑ تھوڑ سے فاصلے پہ لگے ہوں ہیں نیچے گیر پہ میں نے فریل لگا کے تو اس کی اوپر یہ لیس بھی لگا لی ہے ٹھیک ہے فریل کا تمام جو فیبرک تھا نیچے سے سلائی والا اوپر کی طرف کر کے تو میں نے اس کی اوپر لیس بھی لگا لی ہے اور اس کا گیر جو ہے یہ چک کریں یہ ماشاءاللہ سے کافی کھلا گیر اس کا بن گیا ہے اور اوورال جو اس کی لوک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں رون شیپ میں ہم نے گلہ کٹ کیا تھا اور جو اس کا ڈیزائننگ پیس ہے وہ ہم نے یو شیپ میں لگایا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا چکور ہے اور آپ چاہیں تو اس کو رون بھی بنا سکتے ہیں گیر اس کا ماشاءاللہ سے کافی کھلا بن گیا یہ ڈیزائن آپ اپنی چھوٹی بچےوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی ایج کی لڑکیوں کے لیے بھی یہ بنانا چاہیں تو ضرور بنائیں یہ بنا ہوا بہت ہی زیادہ پیارے لگتا ہے اور ڈوریوں کو پاننے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کی شیپ آتی ہے اچھا جی ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ آئے ہو ویڈیو کی سمجھ آئے ہو یا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ کے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پیس کر لیا کریں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائنیں سے لیٹیڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے جو نئے آئے ہیں ان سے پھر سے ریکویسٹ ہے میری کہ میرے چینل کو ضرور ویزٹ کرتے ہوئے جائیے گا آپ کو میرے چینل پر بیبی گرز کے لیے بہت ہی پیار پیار سے فروگ کے ڈیزائنز دینے کو ملیں گے ساتھ میں بڑی لڑکیوں کے لیے میں نے فروگ کے ڈیزائنز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں فینسی فروگ کے ڈیزائنز کیجول فروگ کے ڈیزائنز بچے ہوئے پیسز کو کس طریقے سے آپ کا آمند بنا سکتی ہیں اس کے بہت ہی پیار پیار سے آئیڈیاز میری جان پر موجود ہیں دو بٹے کے ساتھ کس طریقے سے آپ دیزائننگ کر سکتی ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بتاتی چلوں کیونکہ میری بہت ساری ویورز مجھے بتا کہتی ہیں کہ آپ بیک سائیڈ نہیں دکھاتی ہیں بیک سائیڈ بھی دکھایا کریں تو یہ آپ کے لیے میں یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ بھی دکھا رہی ہوں اس بیک بھی سیم ہی ہے اپنا ہے رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو تک اچازت دیں اللہ حافظ